ہیلو ایڈوان ہر بڑے بیجنس کے سروعات کہیں نہ کہیں چھوٹے سا سروع ہوتی ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسے بیجنس آئیڈی آز کے بارے میں جو ماہ تر دس جار روپ ایسا سروع کیا جا سکتے ہیں اور مہینے کے پچاس جار سے ایک لاکھ روپ تک کمائے جا سکتے ہیں تو جلیے دوستو سروع کرتے ہیں دوستو بیجنس نمبر ون ہے پرنٹیابل وال آرٹ وال آرٹ اس بہت پوپلر دیجٹل پروڈکٹ ہے جسے گھروں کی دیواروں پر ڈیکرویشن کے لیے لگا جاتا ہے یہ وال آرٹ ہزار سے لے کر پانچ یار روپے تک کی بکتی ہے سب سے پوپلر ویب سیٹ جو اس طرقے پروڈکٹ کو بیستی ہے وہ ہے اٹسی آرٹ سے ریلیٹڈ پروڈکٹ وہاں پر کافی زیادہ سل کیے جاتے ہیں آپ اٹسی پر اپنے اکاؤنٹ کو ریشٹر کر کے وہاں پر سلنگ کرنا شروع کر سکتے ہیں دوستو آپ وال آرٹ کی سیمپل ڈیزائن ایک کائنوہ ایپ سے بنا سکتے ہیں دوستو بیزنس نمبر ٹو ہے سینٹیٹ ٹینڈلز یعنی خوزبودار مومتی دوستو خوزبودار مومتیوں کی مارکٹ میں ہمیشہ سے رہتی ہے اور اس بیزنس کو آپ مارکٹ دس جار روپے میں شروع کر سکتے ہیں آپ کو کنڈل ویکس خوزبو کے لیے سینٹ کلر اور مولز جس میں آپ کنڈل ویکس کو آکار دیں گے وہ بھی اس کی الگ الگ ڈیزائن ہے آپ کو آن لائن مل جائے گی دوستو بیزنس آڈیا نمبر ٹی ہے گفٹ بندلز ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں جب ہمیں کسی کے لیے گفٹ لینا ہوتا ہے اور کئی گھنٹے مارکٹ میں پرفیکٹ گفٹ کو ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں اور اسی پرابلم کو آپ سوال کر سکتے ہیں گفٹ بندلز کو پروائیڈ کر کے دوستو گفٹ بندلز میں الگ الگ طرح کے پروڈکٹ ہوتے ہیں لوگوں کو گفٹ کرنے کے لیے آپ آسانی سے تھوڑی ریسرٹس کے ساتھ ہی کون سے پروڈکٹ گفٹ میں لوگ دینا پسند کرتے ہیں اور انہی پروڈکٹ کے ساتھ آپ گفٹ بندلز تیار کر کے آن لائن مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں یا پھر ڈیریکٹ مارکٹ میں بھی سیل کر سکتے ہیں دوستو آڈیا نمبر پور ہے امیٹیشن جوللی امیٹیشن جوللی بہت ایک پروفٹ بھی بزنیس ہے اس بزنیس کی بہت دیمانڈ ہے مارکٹ میں اور اس پروڈکٹ کو ہائی مارجن کے ساتھ سیل کیا جاتا ہے دوستو بزنیس آڈیا نمبر پور ہے پرنٹر ٹی شرٹ دوستو پرنٹر ٹی شرٹ کافی پورپر پروڈکٹ ہے آج کل کی جانریشن کو کسٹمائز ڈیزائن کے ٹی شرٹ کافی پسند ہے آپ پلین ٹی شرٹ ہول سیل میں 60 سے 70 روپے میں کھری سکتے ہیں جن کے سپلائرز کے کانٹرٹ ڈیٹیلز آپ کو آن لائن مل جائے گی دوستو ٹی شرٹ پرنٹر مسین آپ آن لائن یا پھر ڈیریک مینوفیکچرر سے مانگوا سکتے ہیں جس کی قیمت 8 سے 10 ہزار ہوتی ہے ٹی شرٹ پر لگانی والے اسٹیکرز کو آپ آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں اور ٹی شرٹ کو 500 سے 1000 روپے کے مارجن کے ساتھ آپ بے سکتے ہیں ویلیو ہوتی ہے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان سہروں میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے اور برکفارس لنجھ ڈینر بنانے کم کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے وہ ایسے ہی برکفارس سوپ پر کھانا پسند کرتے ہیں اور اسی ڈیمانڈ کو آپ پورا کر سکتے ہیں ایک برکفارس سوپ کو اوپن کر کے دوستو اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو گھر میں استعمال ہونے والے برطن جس میں آپ برکفارس کو تیار کریں گے گیس سیلنڈر چولا اور ایک سوپ کی جرود پڑے گی آپ کو اپنی سوپ ایسے جگہ پر اوپن کرنا ہے جہاں پر لوگ روچ آتے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بہترین کوالٹی دینی ہے کوالٹی سے کوئی کمپروائز نہیں کرنا ہے اور جس جگہ پر کوالٹی فود ملتا ہے وہاں پر لوگ آتے ہی آتے ہیں دوستو بیجرس نمبر 7 ہے انسانس ڈیشٹک میں کی اگر پتی سیلیمان بارو مہینے ہوتی ہے اگر پتی کی کوالٹی اور فریقرنس میں کافی ورائٹی آتی ہیں اور اسی سیگمنٹ میں آپ مات تھوڑی سے پیسے میں الگ الگ اگر پتی کو لوگوں کو پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی مشین یا پھر مینفیکسرنگ پلانٹ نئی زیٹپ کرنا ہے آپ ڈیریکٹ ہولسیلر سے کانٹریکٹ کر کے اس پروڈکٹ کو مگوا سکتے ہیں 50 سے 60% کے مارجن پر ریٹیل میں بیس سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ خول سیل میں بھی اسے بیجنسز کو پروائیڈ کر سکتے ہیں دوستو بیس آئیڈا نمبر 8 ہے اورگنک ویجٹیبل اینڈ فروٹس سیلیں دوستو باجار میں جو فروٹس اور ویجٹیبلس ملتے ہیں ان میں کمکلز پر استعمال ہوتا ہے پیشٹیسائیڈ پر استعمال ہوتا ہے اور وہ ہماری صحت کے لیے کافی زیادہ ہانکارک ہوتی ہے اور اس کے بجائے اگر آپ اورگنک خیتی کرتے ہیں فروٹس اور ویجٹیبل کو گروہ کرتے ہیں تو لوگ آپ سے خریدنا زیادہ پرسند کریں گے مارکٹ میں خریدنے کے بجائے ڈائریکٹ خیتوں سے اورگنک فروٹس کو سیل کرنے سے ایک اچھی قیمت بھی ملے گی کیونکہ اس میں میڈل مین کو ہم ہٹا دیں گے ساتھ ساتھ کشمار کو تاجی سفل اور سبجے ملیں گی وہ بھی بھی نہ کمکل اور پیشٹیسائیڈز کے دوستو بزنس آئیڈے نمبر نائن ہے سوپ میکنگ بزنس دوستو سوپ میکنگ بزنس کم لاکت میں سرک کیا جا سکتا ہے سابون بھی آپ تین طرح کیے بنا سکتے ہیں نہانے کا کپڑے دھونے کا برطن دھونے کا آج کل لوگ قیمت کل سے بنے سابون کی جگہ آئیر ویڈک اور نیچرل سوپ کو کھردنا پسند کرتے ہیں اور آپ بھی اس کی مینفیکشنر یونٹ کو لگا سکتے ہیں یا پھر ہولسیلر سے بائی کر کے اپنے برینڈنگ کے ساتھ ری سیل کر سکتے ہیں سبسکرائب فور مور ریڈلوز